روس کی ایک بار پھر سے ایران پر پابندیاں لگانے کی مخالفت روسی نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ 20 سپتمبر سے ایران پر پابندیاں لگانے کا قانونی جواز ہی نہیں ہے روس کے نائب وزیر خارجہ سرگیئی ریابکوف نے کہا ہے کہ ہمیں ایسی امریکی انتظامیہ سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے جو کومن سنس تک قبول کرنے کو تیار نہیں 20 سپتمبر سے ایران پر امریکہ کے جانب سے پابندیاں لگانے کا کوئی قانونی جواز ہی نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیوکلئیر ڈیل میں شامل تمام فریقوں نے امریکہ کی جانب سے ایران پر آئے دکترفہ پابندیاں مسترد کر دی ہیں جبکہ معاہدے پر دستخط کرنے والے دیگر ممالک چین برطانیہ فرانس جرمنی اور یورپی یونین کا بھی اس معاملے پر یہی موقف ہے انہوں نے کہا کہ بیس اگس کو اخوام متحدہ میں پیش امریکی قراردات کی پندرہ میں سے تیرہ عراقان نے یا تو مخالفت کی تھی یا ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ دیل سے دکترفہ طور پر سن 2018 میں الگ ہو کر امریکہ اس معاملے میں سے کسی بھی اقدام کا حق کھو چکا ہے